موسیقی مائی چھٹے اور آخری دور کے لیے آج نامانکن پتروں کی جانچ پوری ہو گئی ہے پانچ مائی کو چھٹے دور کا مدان ہونا ہے اور اس کے ساتھی پشم منگال کی جو مدان پر کریا ہے اس پر بیرام لکھ جائے گا دوسری طرف تامل لادو، بدو چیری اور کیرل میں اب نامانکن بھرنے کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے اور وہاں کے راجنیتک سمی کرن بھی دھیرے دھیرے بلکل صاف ہوتے جا رہے ہیں آج ہم ان تمام مسئلوں پر بات کریں گے ساتھی دکھائیں گے پشم منگال کی بی جے پی نیتا روپا گانگولی سے راجی سبا ٹی وی کی خاص بات چیت اور کیرل میں ربر کسانوں کی پیڑا لیکن سب سے پہلے ایک نظر چنانوی سرکھیوں پر پشم منگال میں تمہا تیسرے دور کا پرچار، گھرگر جا کر ووٹ مانگنے کا سلسلہ شروع سب سے زیادہ 62 سیٹوں پر گروبار کو مطاب بنگال کے حالات پر بی جے پی نے ٹی ایم سی کو گھیرا راجی سبا ٹی وی سے خاص بات چیت میں روپا گانگولی نے کہا پارٹی بدلے گی پردیش کی صورت گرتی قیمتوں سے سنکٹ میں کیرل کا ربر اتپادن کسانوں کی بدھالی بنا بڑا جناوی مدہ جیوی کا بدلنے کو مجبور لوگ اور سب سے پہلے بات پشم منگال تو پشم منگال ویدان زبا چناو کے تیسرے دور کے پرچار کا شور آج تھم گیا ہے اس چرن میں سب سے زیادہ 62 سیٹوں پر گروبار کو ووٹ ڈالے جائیں گے اس دور میں کل چار سو اٹھارہ امیدواروں کی قسمت داؤں پر ہے چناو آئیوں کو امید ہے کہ مدان شانتی پونڈ رہے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ مطادی کارک استعمال کریں گے چھے چرنوں میں ہونے والے پشم منگال چناو میں اب تیسرے دور کی باری ہے اس دور میں راجع کے مدہ حصے کی 62 سیٹوں پر مدان ہونا ہے ان میں بردمان، مرشید آباد اور نادیا زلے اور اتر کولکاتا شامل ہیں اس دور میں کل ایک کروڑ 37 لاک 42 ہزار ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کا ادھکار ہے ان میں سے 71 لاک 33 ہزار نو سو اٹھتر پوروش اور 65 لاک 89 ہزار دو سو اٹھارہ مہیلہ ووٹر ہیں 28 ہزار چھے سو پہنٹالیس سرویس مد داتا ہے جبکہ 169 انشوینی کے مدداتا بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں اس دور میں کل 418 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے جن میں سے 34 مہیلہ امیدوار ہیں ترنمول کانگریس اور بی جے پی نے اس دور میں سبھی 62 سیٹوں پر امیدوار اتھارے ہیں جبکہ کانگریس کے 26 اور سی پیم کے 38 امیدوار اس دور میں قسمت آزمائیں گے سب سے زیادہ 12 امیدوار مرشید آباد زلے کی دو انکل اور جالانگی سیٹ پر ہیں جبکہ سب سے کم تین امیدوار بردمان زلے کی بردمان دکشن اور گالسی سیٹ پر قسمت آزمائیں ہیں چنانو آیوگ نے اس دور میں نشفکش اور شانتیپونھ مددان کے لیے اترکت سرکشہ بلو کی تینہاتی کی ہے اس دور کے مددادہ 16461 پولنگ سٹیشنوں پر اپنا ووٹ ڈال پائیں گے آیوگ نے 18930 ای بیم مشینوں کی ویوستہ کی ہے اس بار 1214 مشینوں میں ویوی پیٹی کی سوویدھا بھی مددادہوں کو ملے گی بشیب منگال میں ممتا بننڈجی کی اگوائی والی ستاروڑ ترنمول کانگریس اکھلے چنانو رڈ رہی ہے بی جے پی کا بھی کسی پارٹی کے ساتھ کٹ بندن نہیں ہے جبکہ کانگریس اور وام مورچے میں شامل سی پی ایم سی پی آئی آر ایس پی اے آئی ای ایف بی ساتھ ملکر چنانو رڈ رہے ہیں راج کی کل 294 سیٹوں پر تیسرے دور کے بعد اب باقی تین اور چرنوں میں مددان ہوگا کیندری امندری روی شنکر پرساد نے ترنمول کانگریس کو بھشتہ چار کے مددے پر اس کی کڑی آلوشنہ کی ہے کولکاتا میں انہوں نے آروپ لگایا کہ ممتا بننڈجی کی سرکار بھشتہ چار کو بڑھاوا دے رہی ہے بشیب منگال میں حالی میں بھشتہ چار کے اوجاگر ہوئے کئی معاملوں کو انہوں نے سنڈیکیٹ کا اپشن کرا دیا انہوں نے ممتا بننڈجی کے اس دعوے کو چنوٹی دی کہ اگر ناردہ ٹیپ کا معاملہ پہلے جو اگر ہوتا تو وہ امیدواروں کے نام واپس لے لیتی روی شنکر پرساد نے کہا کہ نام واپسی کے لیے کافی سمیں تھا لیکن ممتا بننڈجی نے پرشتہ چار میں لپت نیتاؤں کو جان بوجھ کر میدان میں ہوتا رہا ہے انہوں نے وامدلوں اور کانگریس کے گٹھ جوڑ کو راج نیتک پاکھنڈ کرا دیا ممتا جی مدن میترہ جی تو شاردہ میں پہلے سے بند تھے ان کو ٹکٹ کیوں گیا اور باقی ناردہ تو پانچ اپریل کو ہو گیا تھا اور گیارہ اپریل کو لاسٹ اٹھا بیڈراؤ تھا آپ کو جانگی کے لیے کانگیٹس بی جے پی امیدوار کو پشم بنگال میں پارٹی کا بڑا چہرہ مانا جا رہا ہے انہوں نے فلمی دنیا اور راج نیتی کے فرق اور آگے کی چنوٹیوں پر راج سبا ٹی وی سے خاص بات چیئے ہمارے ساتھ ہیں اتر ہابڑا سے بی جے پی کی پرتیاشی روپا گانگولی جو مشکل سے ایک سال کچھ مہینے پہلے بی جے پی میں جوائن کیا ہے انہوں نے اور اپنی فلم انڈسٹری کو چھوڑ کے پولیٹکس میں آنا انہیں کیسا لگ رہا ہے اس پر بات چیت کرتے ہیں ان سے میں پہلا سوال آپ سے یہی پوچھوں گی کی کیونکہ میں نے آپ کو بہت گلامرس رول میں دیکھا ہے تو یہ نون گلامرس رول کیسا لگ رہا ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کے جو کام ہوتے ہیں وہ باہر سے دیکھنے میں گلامرس ہے اندر سے گلامرس نہیں ہے بہت کھٹنا پڑتا ہے شاریرک پریشرم اس کے ساتھ ساتھ وہ جو منٹل انڈولمنٹ وہ کوئی گلامرس چیز بلکل نہیں ہے اوپر سے ضرور بڑے گلامرس دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلم انڈسٹری کی محنت تھی وہ آپ اب پولیٹکس میں لگانا چاہتی ہیں اس محنت سے صرف ہمیں فائدہ ہوا اس محنت سے صرف چند لوگوں کو فائدہ ہوا جو ہماری فلمیں ہمارے ٹیلیویشن شوز دیکھے خوش ہوئے اس میں اور اس میں فرق بہت ہی بڑا ہے کیونکہ اگر اس میں کبھی میرا کوئی شوٹ غلط ہو بھی گیا زندگی میں تو اس کے لیے کسی کوئی زندگی کی نقصان نہیں پہنچے گا اگر یہاں اس محنت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کسی کی جان کی مشکل ہو سکتی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس رول نے بھی کم سے کم دیش کی جنتہ کو جاگروک بنانے میں اویر بنانے میں ایک بڑا کام ضرور کیا اپنی ویراست کے پرتی اپنے ویچاروں کے پرتی اپنے لوگوں کو اوگت کر رہا ہے وہ ایک بڑا کام تھا اب آپ اس نئے رول میں اتر ہابڑا کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہے اس میں ایک چیز اور تھا کہ ناری شکتی پرانے زمانوں سے بھارت کے جنم کے اتحاس سے ناری شکتی کیا ہے ناری شکتی کا کیا پاور ہے وہ آگ سے جنم لینے والی دروپ دی کیسی ہے اگنی کنیا ہے تو وہ ایک بہت اس وقت میں 25 سال پہلے یہ بات کر رہی ہوں جب 25 سال پہلے وہ دروپ دی وہ کردار پوچھو مہ بھارت کا شو چلتا تھا میں اس کے ذریعے کئی لوگوں سے یہ سننے کو ملا کہ ناری کا سما ناری کا شکتی ناری کا سوچنے کا جو انڈیپینڈنس یہ سب دروپ دی میں تھا دروپ دی کوئی نرم اور پگھلی ہوئی عورت نہیں تھی بڑی سخت اور لڑاکو عورت تھی تو یہ یہ راجنیتی میں آنے کی پرندہ آپ کو اسی دروپ دی نے دی دروپ دی کے کریکٹر نے بلکہ کہنا چاہیے اتر ہارہ میں یہ جو ایک کریکٹر کی جو کٹھینائی ہے ہم میں وہ اتر ہارہ میں سخت ضرورت ہے لڑ رہے ہیں ہم ایسے لوگوں سے ایکچھلی بنگال میں ضرورت ہے بہت لڑ رہے ہیں ہم ایسی ایک شخص کے اگینسٹ میں میری لڑائی تو ویسے ممتاب اینر جی کے ساتھ ہے منگال انہوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو پرتیاشی ہے دوسرے رازنیتک دل سے وہ ٹھیک ہے میں پرتیاشی کے بارے میں بات کروں گی لیکن پہلے آپ کیونکہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی لڑائی ممتاب اینر جی سے ہے اس لئے میں یہ جاننا چاہتی ہوں ممتاب اینر جی جہاں سے چھناو لڑ رہی ہیں وہاں آپ کا پیتھرک گھر ہے آپ کی نظر میں بھوانیپور کو کیسا ہونا چاہیے اور ممتاب اینر جی نے کیا اس بھوانیپور کو بنانے میں آپ کی سپنوں کے لئے آسے ٹھیک کام کیا ہے میرا گھر بھوانیپور ایکزیکٹلی نہیں ہے اسے تھوڑی سے دور ہے 20 منٹ کا ڈسٹنس ہے بھائی کی ہوم ہے بچپن سے تو بھوانیپور جہاں پہ ممتاب جی کا بیس ہے وہاں سے وہ ہر الیکشن میں ہارتے ہارتے جیتی ہیں ہارتے 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 جیتی ہیں گنڈا گرتی کرنے کے باوجود بھی ہارتے ہارتے جیتی ہیں بس چند ووٹوں میں جیتی ہیں وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ان کی پوری سرکار پانچ سال چلی اور ابھی بھی ٹی ایم سی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹو تھرڈ میجوریٹی ان کی آنے جاری ہے سرکار کی دیکھئے وہ جو بھی دعویٰ کریں ضرور کر سکتے ہیں بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ سی پی ایم کا ہمیشہ اور اس کے بعد ٹی ایم سی کا ممتاب اینجی کا بس یہی یو ایس پی ہے راج نیتی میں یہ دونوں پاٹیوں کا یو ایس پی یہی ہے کہ وہ بس لڑائی سے اور درانے سے اور دھمگانے سے تیررزم کے ذریعے جیتتے آئے ہیں صرف یہ دوہزار گیارہ سال میں پنگال کے لوگوں نے تنگ آکے سی پی ایم کو ہٹایا اور ممتاب اینجی کو لائیں آپ پہلی بار کیانڈیڈیٹ ہیں پہلی بار کیانڈیڈیٹ ہیں اور ٹی ایم سی نے جس کیانڈیڈیٹ کو اتارا ہے کرکٹ کے لحاظ سے وہ ایک لوگ پری ایک کیانڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں کرکٹر ہونے کے ناتے دوسری طرف جو لیفٹ اور کانگریس کے جو پرتیاشی ہیں وہ کئی بار جیت چکے ہیں وہ ایک پاپولر نیتا ہیں تو ان سب سے آپ کا مقابلہ کیسے ہو میں بتا دیکھوں لکھی رتن شکلہ جو ہے وہ کرکٹر ہیں ان کے جگہ پہ وہ اچھے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ کہتے کہ وہ یہی کی ہے ٹھیک ہے اگر وہ یہی کی ہے تو ان کو یہ نہیں دیکھا اتر ہاؤرہ میں آپ بس دو قدم یہاں سے اس آفیس میں سے آپ نکلیں اور تھوڑا سا چلیے گاڑی میں چلتے چلتے ساس میں دیکھیں اتر ہاؤرہ کا جو سپیشالٹی ہے وہ ہے اتنے چوڑے چوڑے ڈرین اور کھلے اور جیم اور بند صرف گندگی اور صرف گندگی اور صرف گندگی تو اگر وہ یہی کی ہے ان کو یہ دکھا نہیں کہ اتر ہاؤرہ میں ان کے چلتے یہ پاچ سال میں ٹی ایم سی کے چلتے نہ کالج بنا پائے ٹی ایم سی کیونکہ ٹی ایم سی کے ایک آدمی اگر بنانا چاہا تو دوسرے آدمی نے اس کو روک دیا ایک اوور بریج بننا تھا یہاں پہ جو یہاں کا اتر ہاؤرہ کا سب سے بڑی مشکل بات ہے کہ وہ جان جٹ روڈز بہت کم ہیں لوگ بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے وہ بنانی پائے وہ اپروو ہو چکا سارے چیز بن گئے ریہابیلیٹیشن کیلئے جو بیلڈنگ بنانا تھا وہ بیلڈنگ بن چکے ہر سال وہ بیلڈنگ رینویشن کیلئے پیسہ آتا ہے رینویشن کیلئے پیسہ آنے کے بعد وہاں سے کھایا جاتا ہے پیسہ ختم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہی لوگ دوبارہ وہ بیلڈنگ کو کانچ توڑ کے بیلڈنگ کو توڑ پڑ کر کے دوبارہ ہر سال اس کو پیسہ بنا جاتے ہیں اس کے باوجود یہ جو بریج بننا تھا وہ بنا نہیں اور ٹی ایم سی کے لوگ خود آکے وہ جو شلان نش کیے تھے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے یہاں سے بولا کہ بریج نہیں بن سکتا یہاں پہ یہ ہے ٹی ایم سی کا حالت یہاں پہ ایک کالج نہیں ہے یہاں پہ ایک ہسپٹل نہیں ہے تو یہ ان کو دکھانی ہے پیتیس سال سے سی پیم نے کچھ نہیں تو پانچ سال سے ٹی ایم سی نے بھی کچھ نہیں کیا یہاں پہ ایک اور بڑا مدہ ہے وہ ہے illegal occupation کا illegal colonies develop کرنے کا اس کو لے کے کیسے آپ لڑیں گے یہاں پہ مدہوں کی کوئی کمی نہیں ہے پس چیم بنگال میں یہی چیز ہے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مدہ تھالی بھر بھر میں ہے مدہ تھالی بھر بھر میں ہے صرف اور صرف paramilitary force انسان کو ایک اشواسن دے سکتے دلاسہ دے سکتے کہ ہم اس بار vote دیں گے یہاں پہ ہجاروں لوگ ہیں جو کبھی vote ہی نہیں دیے ان کو پتہ بھی نہیں ہے بنگال میں at least at least one and a half crore people اور maybe two crore people have never voted لیکن ہم نے تو سنا 80% voting ہو رہی ہے یہاں پہ 104% voting ہوتی ہے تو 104% voting کو اب کیا بولیں گے سمجھ رہے نا 104% کس کو بولتے ایسے voting ہوتے نہیں آپے ایک ایک voting میں ایک ایک corporation election میں 12 18 22 journalists مار کھاتے ہیں یہی ہے بنگال کا حالت اس بنگال کی حالت کو آپ اکیلے سدھار پائیں گی اکیلے کیوں ہے جندہ ہے نا ساتھ بھارٹی ہے نا ساتھ سب بھارٹی 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 یہ ریاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی اگر MLA بن جاتا ہے کوئی اگر MP بن جاتا ہے کوئی councillor بن بھارٹی کوئی کبھی پارٹی کا نہیں رہ جاتا ہے وہ ایک سانگویدان ایک پوسٹ ہو جاتا ہے میں ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہتی ہوں جیتے یا ہاریں اس کے بعد فلموں میں آپ کا کام جاری رہے گا آپ کا بھینے دیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا پچھلے ایک سال سے میں نے کچھ گیارہ بارہ فلمیں چھوڑ دی ہے اور کتنے ٹیلیویشن پروجیکٹ ریفیوز کیے ہیں ہم یاد نہیں کر پائیں گے ہم نے کام چھوڑ دیے ایکٹنگ کی کیونکہ بنگال کا جو پرستیت ہے اگر یہ حالت بنگال کی نہیں ہوتی تو ہم کبھی پولٹکس میں آتے نہیں ہیں پولٹکس ہمارا ڈومین نہیں ہے اور نہ ہی میرا کریئر ختم ہو رہا تھا اس لیے مجھے پولٹکس میں آنا ایک سال میں میں نے گیارہ فلم چھوڑی ہے تو پولٹکس میرا میرے کریئر نہیں ہے اور مجھے پولٹکس کے ذریعے بنگال سے کہیں لے نہیں جا جائے گا مجھے کہیں دلی کا خواہ مطلب ادمیریشن اور وہ سب کچھ نہیں ہے مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے نہیں دیکھا جو مجھے پولٹکس دکھائے گا ایسا کچھ نہیں ہے بنگال کی یہ حالت ہی پرستیتی نہیں ہوتی تو کوئی مجھے پولٹیکس میں لانی سکتا تھا بنگال کی حالت دیکھ اور سہاں نہیں جا رہا ہے پچھلے تین سال سے ہم نے بہت گوھر کیا اور میرے گھر پریوار کے سب کے بیرود جا کے میں پولٹیکس بھائی ہوں یہ بنگال کو صدر کے تب باقی چیز سوچیں گے تب سانس لیں گے باقی اور اب بات تمیل نادو کی تمیل نادو میں کانگریس اور ڈی ایم کے کے بیٹ سیٹ بٹوارے پر ناراض پی چیز دمبرم پر پارٹی فلال کچھ کہنے سے بچ رہی ہے تمیل نادو کانگریس پردیش ادھیاکش ای وی کے ایسے لانگوون نے چیز دمبرم کو پارٹی کا ورشت اور ویدوان نیتہ بتاتے ہوئے ان کی ٹپڑی پر پرتکریہ دینے سے انکار کر دیا دراصل رویوار کو پڑو کوٹائی میں پی چیز دمبرم نے ڈی ایم کے کے ساتھ سیٹ بٹوارے پر اصنطوش جتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جن سیٹوں کی کانگریس کو ضرورت نہیں تھی وہی سیٹیں پارٹی کو دی گئیں حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ من مطابق سیٹ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چناب نہیں لڑا جائے گا اور چناب لڑنے کا فیصلہ نہیں بڑھلا جا سکتا تمیل نادو میں دھیرے دھیرے امیدواروں اور سیٹ بٹوارے کی تصفیریں ساف ہو رہی ہیں راجنیتی پارٹیوں کے لیے فلمیں ستارے پرچار کر رہے ہیں تمیل نادو میں راجنیتی اور فلموں کے بیچ گہرا سنبند ہے اور کئی دگج راجنیتی میں آنے سے پہلے فلمی دنیا کے جانے پہچانے ستارے تھے آئیے دیکھتے ہیں ان پر یہ خاص رپورٹ چینائی کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں فلمیں بنتی ہیں ایم وی ایم روڈ کی فلمی دنیا سے کئی راجنیتہ نکلے جنہوں نے تمیل نادو کی راجنیتی میں دب دبا قائم کیا ایم جی رام چندرن کرونا ندھی اور جیلیلیتہ سے لے کر ویجائی کانت تک سب نے راجنیتی سے پہلے فلموں میں کام کیا مکہ منتری اور اے آئی اے ڈی ایم کے برمک جیلیلیتہ تمیل فلموں کی سپر اسٹار رہی ہیں جیلیلیتہ کو راجنیتی میں لانے والے ایم جی رام چندرن بھی تمیل فلموں کے مشہور ابھینیتہ تھے یہی نہیں ڈی ایم کے برمک کرنا ندھی کو فلم کی سکرپٹ لکھنے کا لمبا تجربہ رہا ہے باد کے دنوں میں انہوں نے دروڑ اندولن کی کمان سنبھالی اور راجنیتی کا بڑا چہرہ بنے کرنا ندھی himself is a well known as a script writer and for the film industry as well and now Vijaykanth who's the latest not so recent because he's been around for several years now as a politician but who has made a decision of entering into politics and who is positioning himself as an alternative to the AIA and AADMK and the DMK DMD کے پرمکھ Vijaykanth film میں لٹے نیتہ پربھاکران کی بھومی کا نبھانے کے بعد تو کیپٹن Vijaykanth کے نام سے ہی مشہور ہو گئے راجنیتی میں ان کا پربھاو لگاتار بڑھا ہے اور ویبکش کے نیتہ بننے کے بعد پردیش کے تیسرے دھروپ بن گئے ان کے علاوہ راجنی کانت اور شیارت کمار جیسے ستارے بھی راجنیتی میں رچی لیتے رہے ہیں اور اب بات کریں گے کیرال کی اور تمیل نادو کی ہی طرح کیرال میں بھی فلمی ستاروں کا راجنیتی پر اس طرح کا دب دبا نہیں رہا ہے لیکن بیٹے کچھ سالوں میں فلمی دنیا کے لوگوں نے راجنیتی میں بہتر روچی دکھائی ہے اس بار سبھی پرمک پارٹیوں نے فلمی دنیا کے کئی جانے مانے چہروں کو ٹکٹ تھما کر راجنیتی کو دلچسپ بنا دیا ہے دکھشن بھارت میں فلمی ستاروں کا جنتا پر کیا پربھاو ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہاں کی راجنیتی پر نظر دوڑانی چاہیے اس بار کیرال میں دو پرمک پارٹیوں کانگریس اور سی بی ایم نے کئی فلمی ہستیوں کو میدان میں اتارا ہے اس دوڑ میں بی جے پی بھی پیچھے نہیں رہی اور اس نے بھی فلم ادیوک کے جانے مانے چہروں کو ٹکٹ تھما دیا کل ملاکت چھے فلمی ہستیاں اس بار چناؤ میدان میں ایک دوسرے کے خلاف تال ٹھک رہی ہیں سی پی ایم نے ایراوی پرم سیٹ پر ملی علم فلم کے جانے مانے ابھینتا مکیش کو میدان میں اتارا ہے لیکن سب سے زیادہ دلچسپ مقابلہ پتھان پرم سیٹ پر دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس بی نے یہاں سے جانے مانے ابھینتا کے بی گنیش کمار کو ٹکٹ دیا تو وہیں سی پی ایم نے یہاں اپنا امیدوار اتارنے کے بجائے کے بھی کمار کو سمرتن دینے کا اعلان کر دیا گنیش کمار ملی علم فلم کے مشہور ابھینتا ہے اور پہلے کانگریس کی اگوائی والے یو ڈی ایف کے وہ حصہ تھے کانگریس نے سیٹ پر گنیش کمار کی ٹکر میں خاص سے کلاکار جگدیش کو کھڑا کر دیا ہے تو وہیں بی جے پی نے ابھینتا بھیمن رگو کا ٹکٹ دے کر پتھان پرم میں مقابلہ اور رومانچک بنا دیا یہاں فلم ستاروں کے بیچ اب ترکونی راجنتک لڑائی کی امید کی جا رہی ہے ان تینوں ابھینتاؤں نے کئی فلمیں ساتھ ساتھ کی ہیں لیکن راجنتی میں ایک دوسرے کے خلاف اس وقت پتھان پرم کے مدداتاؤں کو لبھانے کے لیے سارے ابھینتا ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں پیرو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی ربر اتپادن میں کیرل دنیا میں مشہور ہے دیش کے ربر اتپادن میں کیرل کا ایک آدھکار ہے قریب بیانبے فیزدی ربر کا اتپادن اسی پردیش سے ہوتا ہے لیکن ان دنوں ربر کی کھیتی میں لگے کسان بدحال ہیں اور گرتی قیمتوں کے چلتے ان کی زندگی سب سے خراب دور سے غزر رہی ہے لوگ تنتر دوہزار سولہ میں جاتے جاتے یہ خاص رپورٹ نمسکار پی ٹی ترین کو ربر کھیتی میں لگے زمانہ ہو گیا چار دشکوں میں انہیں کبھی آرثک تنگی نہیں ہوئی لیکن دوہزار تیرہ کے بعد حالات بدل گئے ترین کبھی تیس اکڑ زمین پر ربر اگاتے تھے لیکن آج ان کے پاس محض دو اکڑ کی کھیتی رہ گئی ہے پاپا دی پاگ دی بولنگ ڈیل ایک اکڑ کی کھیتی میں کسانوں کو اوسطن دھائی سو روپے ملتے تھے لیکن مندی کے بعد خیمت گر کر سو روپے رہ گئی تیرین سمیت کیرل کے گیارہ لاکھ کسانوں کو یا تو کھیتی بدلنی پڑی یا جیوکا کے سادھن ابھی تو سب آدمی ایڈم روٹا ہے جو تاپنگ والا کا جو ویجس دیتا ہے اس کے بعد پیسہ یہ کہ کر گیمین دو سو پیڑ ہے اس پر تاپنگ والا کو تین سو روپے دیتا ہے اس کے بعد پیسہ جیادا بجنے کا نہیں ابھی لیلی روز کرکا کرچا ایڈم تکلیب سے جاتا ہے ایڈم تکلیب سے جاتا ہے لیکن زمین پر اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا ربر ویavasائے سے جوڑے لوگوں کی ناراضگی ان دنوں چرم پر ہے چھوٹے اور سیماند کسانوں کی مدد کے لیے پنچائتوں میں ربر اتپادک سوسائیٹیز بنی لیکن حالات نہیں بدلے راجسرکار نے آیات ہونے والے سستے ربروں کی بندرگاہوں پر جانج کی مانگ کی تاکہ اس کا گھرے لو اتپادن پر اثر نہ پڑے لیکن عالم یہ ہے کہ کیندر سرکار کو ربر پر سلاہ دینے والے بھارتی ربر بورڈ میں پلحال نہ تو کوئی ادھیاکش ہے اور نہ ہی کوئی سچے اس وقت بھارت میں سمیچ اور طرفہ وادوں کے بیچ کسانوں کی امیدیں آج بھی بہت دھنڈلی ہیں کیرلا سرکار نے ربر اگانے والے کسانوں کو نگت سبسری دینے کی پہل کی ہے لیکن وہ ناکافی ہے اگر جلد ہی کیندر سرکار اور راجسرکاروں نے مل کر بیٹھ کر کوئی حل نہیں نکالا تو وہ دن دور نہیں جب ربر کی کھیتی کیرلا سے بلکل ختم ہو جائے گی کیامرہ پرسن سنجے اور عمیت کمار کے ساتھ نیلو ویاس کوٹ ایم سے راجسرکار ٹی وی کے لیے